ختم نبو عددہ پیرا دین دیگا لوے نا ان باتیں حکومت نے مائدہ کر کے بابا جی دے جان تو بات پھر ڈاما ڈول ہوئی گڑی ہے اور جی دیکھیں نا جی پھر ہمارے معاملات ہوتے ہیں پھر ایسے ہوتا ہے پھر جی دیکھیں نا جی ہم جاؤ جی عالمی جو انہیں سطح پر لے جاتے ہیں معاملہ اب سارے امت مسلمہ کہے گی کہ سفیر اور سفیر تسی اپنے ملکے جو کٹڑڑا ہے یا باروں کٹڑڑا ہے موڑ کے گلہ سانوں کرتے ہو جی مالوی کیا چاہتے ہیں مالوی کچھ نہیں چاہتے مالوی حضور دی ناموس ہوتے پیدا چاہتے ہیں بس مالوی کٹڑڑا ہے مالوی کٹڑڑا ہے مالوی کٹڑڑا ہے مالوی کٹڑڑا ہے اپنے اندر حضور دیزدوہ سے جذبات پیدا کرو اپنے اندر جذبات نو اجا کر کرو اجا کر کرو آج میدان پدر جدو حضور گیا نا صحابہ نو لے کے تے حضور نے رات نو سارے صحابہ نو فرمایا تُس ہی سو جاؤ آج رات خود جا کے میں خود پیرا دیاں گا خود پیرا دیاں گا حضور پھر ساری رات کے بلا حضور جا کے دے رہا ہے حضور ایک درخت تلے بے کے دعوان کر دے رہا ہے اللہ میرے غلامہ دے سورے امتحانے بڑی ڈاڈیا مسائش ہو نہیں مرے غلامہ کو لو ہتھیار بھی کوئی نہیں تلوارہں تیرتے نیزے بھی کوئی نہیں سامنے ہزار دلشکر کھڑیا انہوں نے کھانے دی بھی بڑے سنوانان ہتھیار بھی幅 میرے غلامہ کھانے دی ہتھیار بھی کوئی نہیں اللہ میرے غلامہ دے سورے مدد ضرور کری جو دو سورے ہوئی تو میرے آپا نے فرمایا رب نے فرما دیتا ہے میرے حبیب اپنے صحابہ نو فرما دیو پریشان نہیں ہونا لوڑ پئی ایسے ایک ہزار فرشتہ بھیج دیں آنگے پھر لوڑ پئی تین ہزار بھیج دیں آنگے پھر لوڑ پئی پانچ ہزار فرشتے بھیج دیں آنگے میرے حبیب دیو پھر لوڑ پئی تو میں خود رب ہی توڑے نال ہو مانگا یہ نال ہو مانگا پھر میدانے بدھر ایچ ای پھر بابا جی فرما دیو انسان اسلام اپنی پاور نال کھڑا ہندہ ہے پھر اسلام اپنی پاور وی کھائی پھر تو پاور وی کھائی ابوالجیل جہاں کافر وی مکہ دا سردار پھر کافہ دا متولی اسلام نے چھوٹے بچیاں کو لو لمیاں پواہ دیتا چھوٹے جہاں بچیاں کو لو لمیاں پواہ دیتا اسلام دا اپنا مزا جے اسلام دا اپنا مزا جے اسلام کی مولویں پینا دے موٹے نال تھوڑے ہی کھڑے ہیں اسلام کوئی ساڑھی تبلیغہ نال تھوڑے ہی کھڑے ہیں اسلام اپنی پاور نال کھڑے ہیں پھر اسلام دی پاور کمیں ہے ابو جال جے کافر بدرج لمیہ پواہ دے پھر بدرج ہوگئی فتح وڈے وڈے سردار مارے گئے جو تو فتح ہوئی نا کافر شکست کھا کے واپس گئے کافرہ نے کہا کہ اسی بدر دا بدلہ لینڈ فیرہ وانگے اصل جڑی میں قال کرنا چندہ نو اے ہے کافرہ نے کہا کہ اسی بدر جڑی سانو شکست ہوئی نا مسلمان دیا اسی اس دا بدلہ لینڈ دوبارہ آنے پھر اس دا جواب نہ کسے صحابی نے دیتا نہ ہی حضور نے خود دیتا بلکہ اس گلدہ جواب پھر خود رب تبارک و تعالیٰ نے دیتا رب نے فرمایا اے میرے حبیب پریشان نہیں ہونا یہ کافر دوبارہ آنگے کہ اسی وی دوبارہ آ جانگے اسی وی دوبارہ آ جانگے اس واسطے اے اسلام نا نظری ہے اے نہیں پھر ایک دفعہ فیض آباد چھو ہو گئے ہو آئے اسی جنت دا ٹکٹ نہ 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 ایک دفعہ ہو آئے دوسری دفعہ حضور دیتا مسئلہ ہوئے پھر چلے جانے غازی علم الدین میں جیڑی گل کر رہے سنہ غازی علم الدین شہید آپ جنہوں شہید ہو گئے ہندویں نے پھر کیتا جلسہ ہندویں نے کیتا جلسہ انہیں نے ایک ہندو نو جوز چڑھیا انہیں سٹیج ہوتے چڑھ کے سپیگر نپ کے انہیں اعلان کیتا راج پال دی گستاخی علی کتاب انجلہ رائی انہیں انہیں کہا اوئے مسئلے ہو او مسئلے ہو راج پال تکیا مر علم الدین نو لوا دیتا سی پھٹے ہونہ سی راج پال دی کتاب گستاخی علی دوبارہ چھاپنی دوبارہ چھاپنی اس نے اعلان کی دا پھر صدہ سادہ مسلمان نہ حافظ نہ کاری نہ مولوی نہ صوفی نہ وی قسم دا ناد خان نہ وی قسم دا مقرر نہ وی قسم دا خطیب صدہ سادہ مسلمان تیب باندھوں نے بدے ہویا ہندو اید مجمن چیردہ چیردہ سٹے ہی تجاہ چڑھیا جڑا ہندو گل کر رہے ہیں اسی ادھے کلو جا کے سپی کر کھاس لیا انہیں سپی کر کھاس کے اعلان کی دا اور انہیں کہا اوہ لالے ہو اوہ لالے ہو یہ تسی کتاب دوبارہ چھاپنی نہ تاہیک گل ساڑھی بھی یاد رکھنا اسی علم الدین نو دفن کی دا ہے توچو جس خنجر نال علم الدین نے مارے ہیں وہ خنجر بارے یہ تسی دوبارہ چھاپو گے اسی دوبارہ مار دیں گے اگلی گل اصل گل اے کوئی اے نا سمجھے کہ بابا جی گیا انہوں حضور دیزا تو تے نکلنے لہا کوئی نہیں ہو نا ہاں اسی بابا جی نو کیتا سپورت مصطفیٰ یہ کسے نے حضور دیزا تو تے تانتون کیتی نا اسی دوبارہ بات کے رکھ دیں گے سپورت مصطفیٰ سپورت مصطفیٰ یہ کسے نے کوئی گال کیتی نا تا سی بابا جی نو سپورت مصطفیٰ کیتا ہے جیڑی حدیث پاک کے بلا بابا جی سانو پڑھا گئے نا اوالی ساڑھے سینیا ویٹ زندہ ہے آن جی او کی حدیث ہے پڑھنا دے یہ من سببہ نبی جن او 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 من سببہ نبی جن یہ حدیث پاک علی ساڑھے کل موجود ہے ایک اور کل کے بلا ہے حدیث تے چودہ سو سال تو حضی کوئی عائد تو نہیں آئی حضور نے تو چودہ سو سال پہلے بھی دا سی فرمایا سی حضور نے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام جن کی ہر بات وحی خدا تو اس واسطے اے حدیث پاک پہلے بھی ایسی کتابہ میں جبھی موجود سی علماء پڑھاندے بھی سن طالب علم پڑھدے بھی سن لیکن اے ایک ولی کامل دی کرامت ہے جن نے اپنے زبان ہے جو حدیث مبارکہ دہرائی جو ماتنوں کیا یرا اس وقت اے حدیث پڑھن دا وقت ہے ہاں جی اے وقت کوئی جڑھانا ہو جو میں وی قسم دے مقرر ہوندن ہاں جی ادھر دیگال ادھر لائی لطیفے سنائے تو جیبہ بھار کے پیسے واپس چور گئے آپ نے کہا یرا اے وقت اپنیاں تو کانداریاں چمکان دا نہیں اے وقت تے حضور دیزت تے پیرہ دیڑ دا آجی حضور دیزت تے پیرہ دے وے چودہ سو سال بعد بھی دے وے تا پھر صلح کی وجہ مل دے صلح کی وجہ مل دے آجی بابا جی قبلہ امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جدو حضور دیزت تے پیرہ دیتا نا تے کمیں دیتا آپ فرما دن میں بیٹھے ہسا ہوتے آپ نے حجرے بیچ آپ نے حجرے بیچ اور آپ دے حجرہ کتنا سی آجی کال مولویاں دے پیرہ دیا واشروما دے اندر لیٹینہ دے اندر بھی ٹیلان لگیاں دیا لیکن او مرد کلندہ سی جن جتے رہن دے سان اس کمرے دے اندر صرف دو چار پائیں آنیے سان ایک چھوٹے یہ حجرے دے اندر ساری زندگی گزار دیتی تے اس واس تے حضور نا الوفا کرو آپ فرما دیں کہ میں ایک دن بیٹھے ہسا ہوتے اچانک بھی پولیس آگئی پولیس آئی تھے انہوں نے کہا چلا مولوی صاحب چلیے میں کہا یارت چالتے نہیں سکتا چالتے نہیں سکتا انہوں نے کہا نینی چلنا پہنے میں کہا یارت تھلے ہو انہیں بھائی موزن خادم وغیرہ تُسی انہوں نے لیاو انہوں نے چوکے لے جانگے انہوں نے کہا نینی ہسی تو انہوں نے پہلے ہی ناپ لیا چلو تُسی آپ فرما آ پھر جنے پندے سان آپ کو چون چون کرنا لے تھا حسن نہیں آپ جنے سان آپ نے کہا پھر ٹھیک ہے میں پگڑی بننا چلیے آپ نے پگڑی بن لے آپ نے کہا چلو جی پولیس آئی اللہ کہنے لگے اے ملوی ہمیں جڑا نا مزاق کرنا ہے اے کوئی معذور کوئی نہیں انہوں پکڑو انہوں کھڑا کرو پولیس آئی اللہ نے ہیک نیتھو ناپ لیا ہیک نیتھو ناپ لیا آپ جو دو کھڑا کرنے لگے آپ چالتے نہیں سن سکتے اٹھتے نہیں سن سکتے آپ تھلے ٹھیک پہ آپ تھلے ٹھیک پہ آپ پھر فرما دیں کہ میں نے اتنی منزل تو دھروک کے لے آئے سیڑھیاں تو تک گڑی دیں اور اہمیں آگ سوٹیا جی میں بوری سوٹی جاندی جرا کیڑا مولوی ہے تھے کیڑا پیڑے جرا حضور دی عزت واسطے اس طریقے گھزیٹیا گیا ہوئے حالیوی لوگ گلن لوگ گلن کر دیں جی فیضہ باد پیسے لے کے آگیا اور فلان کر کے آگیا تیس واسطے اے تے آکون روز روشن دی طرح واضح ہے ہاں جی جڑے مخالف سن منافق سن انہوں دی بھی آئی سار جھکیو ہے اے اسی جز دنال اسی اختلاف کر دے رہے جس دنی اسی مخالفت کر دے رہے اوہ تے حضور دا سچا غلام سی خیر آپ نے ایس طریقے جو دو پیرہ دیتا نا قربانی دیتی آپ پھر کہندن میں انہوں جیل لے گیا جیل ویچ روٹی جو دو کھان دا ٹیم آیا نا روٹی کھان دا ٹیم آیا آپ کہندن شاپا ریچ میں انہوں پیسے دیتے ہو بارو روٹی لے آئے ہک اس دے پچھے گال بابا جی فرمان دن کہ میں جیلے چونے دی روٹی نہیں سا کھا رہا روٹی لے گیا ہے بڑیاں چیزیں لے گیا ہے میں کہا نہیں تو اٹھے ہتھوں نہیں کھانی تو اٹھے ہتھوں نہیں کھانی اور پھر ایک پولس دافظر سی اوہ اجوہ کھجور مدینہ پاک دی جڑی کھجور ہے اجوہ کھجور تا ٹبا لے آیا انہوں نے آنکہ کہ حضور یہ مدینہ پاک کی کھجور ہے تو آپ یہ کھا لیں آپ نے اس وقت اس نے تاریخی گل فرمائی آپ نے کہا جائے شہرہ تو کی سمجھنا ہے مدینہ پاک دی کھجور لے آئیں گا تو میں تیرے کے ٹک جانے نا نا آپ نے کہا جھلے آ میں مدینہ پاک دی کھجور ہوئی اس بندے دے ہتھوں کھانا جس بندے دے دلے چھوزور دی محبت ہوئے آئے میں اجوہ کھجور ہوئی ہتھوں کھانا جس بندے دے دلے چھوزور دے اترام ہوئے حضور دی ناموس تے پیرا دینڈ دا کوئی جذبہ ہوئے تیرے ہتھوں میں اجوہ کھجور بھی نہیں کھاڑی لے جائے پھر بابا جی کہنے میں ایک پولیس دے لے پیسے دیتے ہو بارہ روٹی لے آیا شاپریچ شاپریچ روٹی لے آیا بابا جی کہنے جب میں نوالہ توڑ کے شاپریچو لے آیا تو میرے دل نے کیا یرا تینوں کڑی لوڑ سی گلنکار اور پھر کھا اور شاپریچ روٹی تو آپ کہنے پھر میرا عشق گیا آ گیا سبحانہ بابا جی عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے خود بڑا دلیر ہوتا ہے آجی فرماندے میرا عشق گیا آ گیا عشق آ گیا عشق کہنے عشق کہنے کہ یرا ساری زنگی تو بڑے بڑیاں آلی شان پلیٹا بڑے بڑے دینر سٹا وچھ کھانے کھا دے آج ایک دن حضور واسدے شاپریچ روٹی کھانی پہ گئی تو کی بس لے تو بابا جی پھر سانو یہی سبق دے گئے کہ حضور دیزت ہوتا ہے اگر تکلیف آ جائے نا پھر نس کے اندر نہیں بڑ جائنا یا سر جو نہیں ہے اسلام تو من کا درست دیتا ہے نا نا لطف سجن لطف سجن لطف سجن میں یا لوگ میرے ہاتھ بھی جمعہ میں آکھش دا رہا لیکن پھر بھی جمعہ لوگ ہاتھ جمعہ لطف سجن کار سجن انجوی سجن انجوی سجن اس واسدے وفا حضور نال کرو اور انج کرو جو میں بندہ چولہ سو سال بعد بھی وفا کرے نا تو کیبلہ بابا جی نے سانوکار کے درست ہے آج لوگ کہنا ہو جی مولانا دیکھے نا دین پر کون چال سکتا ہے بابا جی فرمان دیسان یارہ دین ہوتے کوئی نہیں چل سکتا کفر ہوتے ہر کوئی چل سکتا دین ہوتے کوئی نہیں چل سکتا کفر ہوتے ہر کوئی چل سکتا تیس واسدے دین نال کھڑے ہو وہ حضورت عزت ناموز دی مسلح آپ نے اندر جذبات لیاؤ جدو حضورت عزت دی گالوں میں آپ کو یرا اسی عمل اچکمز ہو رہا نمازہ روزے ہج زکاة پوریاں کوئی نہیں لیکن حضورت عزت ہوتے جدو پیرے دی گالہ آگئی نا پھر نماز اچھی روزہ اچھا ہج اچھا زکاة اچھی مگر باوجود اس کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا میں جب تک کٹ مروں شہبت آگ کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا